جو اپنی جبان سے اپنی محنت کا جکر نہیں کرتے ان کا جکر ایک دن سب کی جبان پر ہوتا ہے دوستو بھارت کی سب سے لوگ پری اگائی کا جن کا چھے دسکوں کا کارے کار اپلپنیوں سے برا پڑا ہے جن کی آواز نے چھے دسکوں سے بھی زیادہ سنگیت کی دنیا کو سنوں سے نوازا تھا جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کی سورپ قلعہ لطا مگیس کر کی جو اس دنیا کو چھوڑ کر الویدہ کہہ چکی ہے بھارت رتن پرابت لطا مگیس کر نے بیس باساؤں میں تیس ہزار سے زیادہ گانے گئے تھے جن کی آواز سن کر کبھی کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو کبھی سیما پر کھڑے جوانوں کو سارا ملا جنہوں نے اپنا پورا جیون سنگیت کو سمرپیت کر دیا تھا اپنی بین آسا بونسلے کے ساتھ لطا جی کا فلمی گائن میں سب سے بڑا یودان رہا تھا دوستو لطا مگیس کر کا جنم 28 سپٹیمبر 1929 کو ان دور کے مراتی پریوار میں پنڈی دینا ناتھ مگیس کر کے گھر ہوا تھا ان کے پتا رنگ مچ کے کلاکار اور گائک بھی تھے اس لئے سنگیت تو انہیں وراثت میں ملا تھا لطا مگیس کر کا پہلا نام حیمہ تھا مگر جنم کے پانچ سال بعد ماتا پتا نے ان کا نام لطا رکھ دیا تھا دینا ناتھ جی نے لطا کو تب سے سنگیت شکھانا سکھ کیا جب وہ پانچ سال گئی تھی ان کے ساتھ ان کی تین بینیں آسا، عصا اور منا بھی سکھا کرتی تھی دوستو لطا مہج ایک دن کے لئے سکول گئی تھی اس کی وجہ یہ رہی کہ جب وہ پہلے دن اپنی چھوٹی بین آسا بونسلے کو سکول لے کر گئی تو دیاپک نے آسا بونسلے کو یہ کہہ کر سکول سے نکال دیا کہ انہیں بھی سکول کے فیض دینے ہوگی بعد میں لطا نے نشچے کیا کہ وہ کبھی سکول نہیں جائے گی حالانکہ بعد میں انہیں نیو ورک یونیورسٹی سے چھویسے ویڈیالیوں میں مانک اپادی سے نوازا گیا دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ سپلتا کی راہ کبھی آسان نہیں ہوتی تیرہ ورس کی آئیوں میں ان کے پتا کی بوت ہوتی اس کے بعد ان کے پریوار پر مشکلوں کا جیسے پرٹ ٹوٹ پڑا ایک فلم کمپنی کے مالک اور ان کے پتا کے دوست ماسٹر ونائک نے ان کے پریوار کو سمجھلا اور لطا منگیس کر کو ایک سنگر اور ابنیتری بنانے میں مدد کی پرنتو لطا جی کو اپنا ستھان بنانے میں بہت کٹ نئیوں کا سامنا کرنا پڑا کئی سنگیت کاروں نے تو ان کی پتلی آواز کے کارنک کام دینے سے بھی بنا کر دیا تھا لیکن دیرے دیرے اپنی لگن اور پرتبہ کے بل پر ان کو کام ملنے لگا لطا جی کی عدبت کامیابی نے انہیں فلمی جدت کی سب سے مضبوط مئلہ بنا دیا تھا دوستو لطا جی کو سرواتی گیت ریکورڈ کرنے کا گورو پراک تھا فلمی گیتوں کے اترکت انہوں نے گیر فلمی گیت بھی بہت خوبی کے ساتھ گئے تھے لطا کو اپنے سینیما کریئر میں بہت خوان سامان ملا تھا وہ فلم انڈریسٹری کی پہلی مئلہ تھی جنہیں بارت رتن اور دادا صاحب فال کے پروسکار کراپت ہوا دوستو لطا نے محمد رفی کے ساتھ سینکڑوں گیت گئے تھے لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہوں نے رفی سے باتچیت تک کرنا بند کر دی تھی لطا گانوں پر رویلٹی کے پکس در تھی جبکہ محمد رفی نے کبھی بھی رویلٹی کی مانگ نہیں کی دونوں کا ویواد اتنا بڑا کہ محمد رفی اور لطا کے پیچ باتچیت بھی بند ہو گئی اور دونوں نے ایک ساتھ گیت گانے سے انکار تک کر دیا تھا دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ 1962 میں جب لطا 32 سال کی تھی تب انہیں سلو کوئیزن دے کر مارنے کی کوشش کی گئی تھی حالانکہ انہیں مارنے کی کوشش کس نے کی اس کا خلاصہ آز تک نہیں ہو پا ہے